ہمارے اکابرین میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہو یہ علمی بندے تھے علم اور تصویف ہے تو ایک ہی چیز لیکن تھوڑا سا فرق ہوتا ہے تصویف والے اللہ اللہ کا ذکر زیادہ کرواتے اہل علم قرآن حدیث کی تحقیق میں زیادہ لگ جاتے ہیں تو بعض یہ اہل علم حضرات یہ تصویف سوکر نہیں مانگوزہ نہیں مجھے بڑا نیوز کائمی ذکر پر یہ کچھ نہیں ہے تو مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہو بھی بہت زیادہ ذکر نہیں کرتے تھے لیکن اتفاق سے آگئے گنگو اور گنگو میں حاجی عمداد اللہ محاجر مکی رحمت اللہ علیہ تھے کسی رشتداری کی ہیں کہا چلو حاجی صاحب سے مل کے چلے جاتے ہیں گئے حاجی صاحب سے ملنے کے لئے دعا مسابقہ جو کچھ ہونا تھا اس کے بعد حضرت میں چلو حضرت حاجی عمداد اللہ محاجر مکی رحمت اللہ مرقدہو نے فرمایا مولانا آج آئے ہو حاجی رحمت ہمارے یہاں قیام کر لو کہا حضرت قیام تو کر سکتا ہوں لیکن جو رات بھر آپ اٹھ کے تحجد میں ذکر میں اس میں یہ سب یہ سب مجھ سے نہیں ہو سکیں کہا مولانا ہم نے تو آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ تحجد بھی پڑھ لینا تحجد فرض نہیں ہے تحجد واجب بھی نہیں ہے تحجد سنت ہے اور اللہ والوں کا خصوصی عمل ہے یہ جو اللہ والے ہوں گے جو سنت رسول اللہ پر عمل کرنے والے ہوں گے جو اولیاء کرام واقع ہوں گے وہ تحجد پڑھتے ہیں لیکن کوئی آدمی اگر تحجد نہیں پڑھے گا تو تحجد کے بغیر بھی بندہ ولی بن سکتا ہے بغیر تحجد پڑھنا ولی کی ولایت کے لئے ضروری نہیں ہے کہا رکھ تو جاؤں گا لیکن تحجد کے دو ڈھائی بجے اٹھ کر ذکر اللہ یہ سب مجھ سے نہیں ہو سکیں کسی نہیں کہا ادھر خدام سے کہا خانکہ کے ساتھ میں جو کمرہ ہے اس کمرے میں بس طرح ڈال دینا بس طرح ڈالا گیا اور مولانا رشید مکم گئی نازک مزاج بھی تھے دو ڈھائی بجے یہاں سے تحجد کے لئے اٹھنے بندے شروع ہو گئی اٹھتے 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 تھوڑی دیر کے بعد اللہ 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 تھوڑی کابی دیر ہو گئی جب تحجد کے وقت بالکل قریب میں آ گیا ذکر اللہ سے پوری کھانکہ گوجھنے لگی آنکھ تو پہلے کھل گئی تھی لیکن اور نیند کرلوں گا اور نیند کرلوں گا تو جب آنکھ کھل گئی نین آنے لگی کروڑ بدلنے لگے جب آنکھ کھل ہی گئی ہے تو جلو اٹھ کے دو رکات پڑھی لیتا ہوں دو رکات پڑھ لی پھر تھوڑا سا شریک ہو گئی ذکر اللہ ذکر نہیں کرتے تھے شریک ہو گئی تو جب اللہ اللہ کا نام لیا جائے گا تو وہ اپنی حلاوت دے کر گا صبح کو حضرت حاجی صاحب نے بلایا مولانا ناشتہ تیار ہے ناشتہ کہ ٹھیک ہے اسلام علیکم کہا حضرت کل آپ نے روک لیا تھا آج میں رکنا چاہتا ہوں کہا بہت اچھا ویلکم خوشان دیر رکیے اب یہ ایک دن یہ جانا چاہتے یہ روکتے تھے اسی دریکے سے چالیس دن گزر گئی چالیس دن گزرنے کے بعد حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے پغڑی رکھی سر پہ اور کہا اگر تم سے کوئی اصلاح کے لئے آ جائے گا تو میری طرف سے تم کو اصلاح کرنی کی اجازت تھی اس کو کہتے خلافت بیعت بھی کر لیا اور خلافت بھی دے دی یہ بن گیا ماحول سے پہلے دن تو مولا رشید عمد گنگوہی کیا ٹھہرنے کے لئے تیار نہیں تھے چالیس دن ٹھہرے ماحول کا سریعہ پڑ گیا خلافت لے کر وہاں پچھے لے گئی جب ماحول ایسا ہوتا ہے تو اس ماحول میں بندے کو نیک کام کرنا آسان ہو جاتا ہے جب اجتماع ہوگا کسی جگہ پر تو وہاں کے آس پاس والوں کو نماز پڑھنی آسان ہو جاتی ہے اور اگر خرافات والا دور ہوگا خرافات والا ماحول ہوگا تو امام صاحب کو بھی نماز پڑھنی مشکل ہو جاتی ہے اور اس کی بہتریر مثال نکاکی مجلس جو مسجد کے اندر نہ ہو چاہے وہ پھر گھر کے اندر ہو کسی حال کے اندر ہو امام صاحب کو لے جائیں گے چونکہ وہاں نماز کا ماحول نہیں ہے امام صاحب کی جماعت چھوٹنا تو فرزین ہے جماعت تو کبھی امام صاحب کو ملے گی نہیں اور کبھی کبار ایک گھنٹے کے لئے لے گئے ہیں چھے گھنٹے کے بعد واپس ہوئے گی اور ماحول ایسا ہوگا کہ بندے کو نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ملے حالانکہ سارے مسلمان ہیں اور اسلامی اتنا بڑا کام کرنے کے لئے گئے ہیں کہ دو حرام بندوں کو درمیان میں حلال کرنے کے لئے جا رہے ہیں لیکن ماحول نماز والا نہیں ہے نماز پڑھنی مشکل ہو جاتی ہے یہ ماحول کا اثر ہوتا ہے